اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو یونیک ڈیری سیکرٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے کسی بھی قسم کے دکھ پریشانی اور بری نظر سے بچائے اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیری کا انسٹینٹ اچار جو پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے وہ ہم گھر پہ کیسے تیار کریں اور جلدی جلدی یہ کیری کا سیزن ہے آپ کیری لے کر آئیں اور جلدی سے اس اچار کو بنا کر رکھ لیں اس کے لئے میں نے لے لیے دو کلو کیری کیری کو میں نے اچھی طرح واش کی ہے واش کرنے کے بعد اس کو میں نے کپڑے سے اچھی طرح خوش کر لیا تھا آپ نے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب میں نے ایک بڑا باو لے لیا ہے اس میں میں کیری کو کٹ کروں گی کیری کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے میرے بولنے سے زیادہ آپ نے فوکس آج اس ویڈیو پر رکھنے کہ آپ نے یہ کیری کو کٹنگ کیسے کرنی ہے ہڈی کو جو اس کی گٹلی ہوگی اس کے اوپر سے جتنا بھی گودھ ہے وہ بھی آپ نے الگ کر لینا ہے اور اس کو جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کے چھلکے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے ہم نے اس کا چھلکہ الگ نہیں کرنا اور اس کی جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ بہت بڑے چنگز نہیں ہم نے کٹنے ہم نے میڈیوم سائز کی جو ہنٹ اس کے ٹکڑے کٹنے ہیں آپ نے یہ دیکھتے چاہیے گا کہ میں نے اس کے کتنے کتنے پیسیز کی ہیں تو اس لیے میں خاص آپ کو کہوں گی کہ آج کی ویڈیو میرے بولنے سے زیادہ آپ نے صرف فوکس رکھنا ہے ویڈیو پہ کہ اور اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور انڈ تک لازمی آپ نے اس کو واج کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بہت جلدی بن جانے والا اچار ہے اور پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور آپ کے ٹیبل کی زینت بھی بن جائے گا لیکن اگر آپ اس کو دو سے تین دن کے لیے رکھیں گے تو پرفیکٹ اور بہت زبردست اس کا ریزلٹ آئے گا تو یہ دیکھیں کہ میں نے کیری کی کٹنگ کی ہے اور کیسے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اسی طرح میں نے تمام کیری جو تھی ان کی کٹنگ کر لی تھی اور اب ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ اس میں میں نے پچسی لال مرچ کا شامل کی ہے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ اس میں میں نے نمک جو ہے وہ شامل کی ہے ہاف ٹیبل سپون یہ یاد دکھئے کہ ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے حلدی ڈال دی ہے حلدی اب بہت زیادہ کر دیں گے تو وہ اس کا کڑوا پانا آ جائے گا اس لیے ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے حلدی کا شامل کی ہے اب تمام چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے جسٹ رکھنا ہے آپ نے اس کو زیادہ نہیں رکھنا تمام مسالے جب اس کے ساتھ کیری کے ساتھ مکس ہو جائیں تو آپ نے اس کو رکھنا ہے اب میں نے ایک باول دوسرا لے لیا اس میں تین ٹیبل سپون میں نے خوشک دھنیے کے لیے ایک ٹیبل سپون اس میں سفید زیرہ لیا اور ایک دو اور یہ تین ٹیبل سپون میں نے سونف کے لیے اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اس میں میں نے رائی دانہ لیا یہ تمام چیزیں لیے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں میں ان کو گرائنڈر کا جو چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا جگ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے جس میں مسالے گرائنڈ کیا جاتے ہیں تو اس میں ڈال کے ان تمام مسالوں کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو مسالیں وہ بہت زیادہ باریک پاودر نہیں بنا دینا آپ نے اس کو ہلکا سا دردرہ سا جو ہوتا ہے ہلکا سا آپ نے اس کو موٹا رہنے دینا ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس کو گرائنڈ کر لیا مسالوں کو تو یہ دیکھیں مسالیں ہمارے ہلکے ہلکے سے موٹے ہیں بہت ہم نے اس کو پاودر فارم میں نہیں کیا اب ایک اور میں نے باول لے لیا اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے کٹی لال بھی شامل کی ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں نے کلونجی کا شامل کی ہے کلونجی آپ جو ہے نا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹیبل سپون اس میں بہت ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ یہ میں نے کشمیری دیگی میرچ اس میں ڈالی ہے صرف کلر کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیری دیگی مجھ ہوتی ہے وہ تیکھی تو ہوتی نہیں ہے بس صرف یہ کلر کے لیے ہوتی ہے تو ہافٹ ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں یہ کشمیری دیگی مجھ ڈال لی ہے یہاں پہ اب میں نے ایک بڑا پین لے لی ہے پین میں میں نے ڈیڑھ کب جو ہے وہ آئل کا شامل کی ہے جیسی ہمارا آئل گرم ہو گیا تین سے چار سٹک میں نے دارچینی کے لیے آٹھ سے دس دانے میں نے کالی مجھ کے لیے اور یہ ہے کڑی پتہ یہ کڑی پتہ میں نے اپنے گھر کا لگاوا ہے فریش میں نے لیے دھوکے اس کو خوش کر لیا تھا تو یہ کڑی پتے کے کچھ پتے اس میں میں نے شامل کی ہیں تو یہ جب ہلکے سے کڑ کر آنا شروع ہو ان کی جو ہے نا خوشبو آنا شروع ہو جائے ان مسائلوں کی تو تب آپ نے اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر لی ہے جو دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہمارا آئل تھا وہ پہلے ہلکا گرم تھا اب صحیح گرم ہونا شروع ہوئے تو جو میں نے یہ چیزیں اس میں شامل کی تھی وہ صحیح جو ہے نا ان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تو اس میں میں نے یہ ایک باول کے قریب لسن چھیل کے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھا یہ آپ کی اپنی مرضی پہ اگر آپ لسن آپ کو پسند ہے تو ڈالنے نہیں پسند تو نہیں شامل کریں لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو یہ ہمارا لسن جیسے ہلکا سا ہونا شروع ہوا تھا پکنا شروع ہوا تھا تو اس میں میں نے جتنے بھی مسائلیں ابھی میں نے تیار کیے تھے وہ تمام اس میں شامل کر دیئے تمام مسائلیں شامل کر کے یہاں پہ چولے کی آنچ جو ہے وہ اپنے میڈیم رکھنی ہے بلکل سلو نہیں کر دینا تو بس جیسے ہمارے مسائلوں کی خوشبو آنا شروع ہو بہت زیادہ آپ نے یہاں پہ مسائلوں کو ڈار کلر نہیں دے دینا اگر آپ نے مسائلوں کا ڈار کلر دیا تو وہ مسائلیں جو ہیں وہ جل جائیں گے تو جیسے اس کی خوشبو آنا شروع ہو تو ساتھ ہی آپ نے اس میں کیری شامل کر دینا ہے کیری شامل کر کے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چولے کی آنچ ذرا تیز کر دینا ہے اور اس کو اچھا سا آپ نے فرائی کرنا ہے آپ کا جو آپ نے برطن لینا ہے پکانے کے لیے وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آسانی سے جو ہیں اس میں یہ جتنے بھی کیری مسائلہ جو کچھ بھی ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو سکے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بڑا برطن لیا تھا اور اس کو میں اچھی طرح تھوڑا سا آنچ میں نے تیز کر دی تھی اور اچھی طرح اس کو میں فرائی کر رہی تھی تاکہ جتنے بھی سپائسز ہیں وہ تمام جو کیری ہے ہماری کیریوں پر لگ جائے جتنے میں نے آپ کو مسائلہ بتائی ہیں اتنی کیری کے لیے یہ بلکل کافی ہیں اب میں نے تھوڑی دیر اس کو دھکن دے کے تو رکھ دیا تاکہ اس کے جو چھلکیں ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اس کا پانی تو بلکل بھی نہیں اس نے چھوڑا اور جو ہمارے یہ اس کے چھلکیں ہیں اس کا بھی کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا اس کا کلر جب آپ دیکھیں کہ ہلکا سا یہ چینج ہو گیا تو آپ نے پھر دو سے تین منٹ بس دھکن دینے اس کے بعد ہٹا کے دھکن ہٹا کے تو پھر اس کو اچھی طرح مکس کرنے اب یہاں پہ میں نے ہاف کپ اس میں سفید سرکے کا شامل کیا تھا سفید سرکہ شامل کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ یہ اچار گل بھی جائے گا اور دوسرا یہ کہ یہ جب ہم رکھیں گے تو یہ کافی ٹائم اچار خراب نہیں ہوگا تو جب میں نے اس میں سفید سرکہ شامل کیا تو پھر اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو پھر میں نے ایک ایک اد منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھکن دے کے تو رکھ دینا تھا تاکہ جو ہمارا اچار ہے وہ اچھی طرح بس تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں ایک اد منٹ میں نے اس کو ڈھکن دے کے رکھے تو پھر اب اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ چکے اور جو ہمارا اچار ہے بس تقریبا تقریبا تیار ہو چکے آپ نے اس ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چولے کی آنچ جو ہے نا وہ ہلکی نہیں ہونے دنی اگر آپ نے چولے کی آنچ ہلکی رکھی تو یہ جو کہہ رہی ہے نا یہ پھر پانی چھوڑے گی اگر آپ اس کو تھوڑی دیر تیز آنچ پر فرائی کریں گے تو یہ اس طرح پانی نہیں چھوڑے گی تو یہ چھوٹ چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ نے ضرور فالو کرنی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جو ہمارا جو دیا تھا ہم نے اس میں آئل ڈالا تھا بلکل ایکوریٹ آئل ہے بلکل بہت ٹھیک ہے اچھا اس میں میں نے سرسوں کا تیل نہیں ڈالا تھا میں نے آم آئل جو ہوتا ہے جو کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ اس میں میں نے شامل کیا تھا تو آپ نے بغیر ڈرے وے اس میں یہ والا آئل شامل کرنا ہے یہ اچار بنا کے آپ رکھ لیں جب آپ دال چاول کھائیں گے دال چاول کے ساتھ بھی آپ کو یہ اچار بہت مزہ دے گا روٹی کے ساتھ گھی والا پراتھا بنائیں یا آئل والا پراتھا بنائیں اس کے پر یہ اچار رکھ کے کھائیں بہت مزہ آپ کو آنے والا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا میری ویڈیوز کو فل واج کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے آپ نے مجھے لازمی بتانے ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور ضرور آپ اس کو بنائیے گا کیری بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے آپ اس کو لے لیں اور اس کا یہ انسٹنٹ اچار بنا کے رکھ لیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ